وہ سیاست میں آیا تھا پاکستان کو صدار نے اور صدار نے کا رستہ اس نے تحق کیا تھا کہ سیاست کر کے پاکستان کا وزیراعظم بننا ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے اس میں کونسا یوٹن لیا جب تیس اپریل کی تاریخ کو کٹ لگتا ہے یہاں پہ انٹینشن واضح ہو جاتی ہے کہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ سمجھ نیاری ٹکر کام آ رہے اور سمجھ نیاری کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو نقصان کیسے پچھ رہے ہیں بینظیر کا ایک پرانا بیان ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے ججز کی لڑائی کروا کے اپنے مقاصد پورے کرواتا ہے نواز شریف زبیر بیر اسلام علیکم جی بار کیسے ہیں خیرے سے ہیں زبیر بیر ریال سٹوری کیا ہے اور وہ ایسے ہے کہ ہمیشہ سے نا ویسے تو میں بڑا پرانا ایک پولٹیکل یعنی کہ جو بچپن سے ایک طرح سے نا دماغ پولٹیکل سائٹ پہ بہت الائنڈ رہا اور فیملی میں پولٹیکشنز تھے دردر میرے والد صاحب نہیں تھے میرے والد صاحب گورنمنٹ سیونڈ تھے میرے دادا ایکسائز ٹیکسٹیشن میں تھے سیونڈ تھے اسی طرح لیکن میں کیونکہ میرے نان کے دادکے میں ایکسٹینڈڈ فیملی میں بھی کافی پولٹیکس تھی میں بڑا ایک طرح سے نا وہ دھیان اس طرف رہتا تھا پھر جب میں بچپن سے تو میں فوجی بننا چاہتا تھا لیکن 99 میں جب مشارف نے مارشلہ لگایا تو جب میں اس کی مارشلہ لگ کے ریویوز لوگوں کے زبان سے اس طرح جو تھے وہ ایک دم سے مجھے وہ ہو گیا کہ یہ آئین شکنی ہوئی ہے وہ ایک طرف سے نا دماغ اس طرف لگ وہ ایک انٹرسٹ بھی ڈیویلپ ہو گیا اس دن سے فیصلہ کیا کہ آپ سیاستان بننا ہے اس کے بعد ڈیفرنٹ کاؤزز کے لیے میں ہمیشہ نکلا افغانستان میں امریکہ کی جنگ ہو گئی تو پروٹیسٹ پہ ہم گئے جب جس کے بھی پروٹیسٹ کا پتہ چلا کسی بھی جماعت کا پتہ لگا اچھا اراک وار پہ جب پتہ لگا جب جہاں پتہ لگا وہ دور تھا مسجد کے باہر پمپلٹ تقسیم ہوتے تھے جمعہ کی نماز کے بعد کہ آج دین مجھے پیس کلپ میں فلانی جگہ پہ پمپلٹ ہے مہاں میں پہنچ جاتا تھا بس سوچے سمجھے بغیر اپنا حصہ ڈال لیں پھر خان صاحب کے ساتھ میرا جو نظریتی الائنس تھا میں ہمیشہ خان صاحب کا ایک سپورٹر تھا 2007 میں مجھے موقع ملا کیونکہ پارٹی چھوٹی تھی پارٹی کی ایکٹیوٹی اتنی ہوتی نہیں تھی کہ ہم اس پہ جائیں یا اس طرح سے وہ کریں اور ایک ایسا مرکزی دفتر دفتر بھی بڑا چھوٹا سا سکوچ کورنر پر دفتر ہوتا تھا تو اس کے بعد 2007 میں جب عدلیہ بھالی تحریک چلی جوڈیسری کی ریسٹوریشن کی موگن چلی اس میں پھر خان صاحب کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ وہ نظریتی طور پر بہت الائنڈ تھی تحریک خان صاحب نے فرینڈ فٹ پر اس پر پارٹ بن گئے ہم چھوٹی پارٹی تھے لیکن ہم نے اس کا پارٹ میجر رول میجر پلے کیا خان صاحب نے اس میں پھر دن رات سڑک و سڑک ہو گیا اس میں پھر وہ نارے اور پھر پلٹیکل ٹریننگ کا دور آ گیا اور پھر وہ پھر ہم نے سٹونٹ باڈی بنائی انصاف سٹونٹ فیڈریشن قائم ہوئی اسی دوران ہم نے ایک اور باڈی بنائی کروس پارٹی لائن مشرف کے اس اقدام کے خلاف اس میں ہم پھر اتنے ایکٹیو ہوئے ہم پھر اتنی ایکٹیوٹی کی اتنے ایونٹس کیے اتنی تنظیم کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ لرننگ ہو گئی اس کے بعد پھر میں کافی عرصہ لگا رہا پھر ٹو ساؤنٹ ٹویل میں خان صاحب نے پارٹی الیکشن ارناؤنس کیا میں نے فیصلہ کیا پارٹی الیکشن لڑنے کا میں یوتھ کا ٹو ساؤنٹ ٹویل میں پارٹی الیکشن ناؤن سوہ تھرٹین میں جا کے وہ عمل میں آیا میں یوتھ کا پنجاب کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ بنا اس کے بعد خان صاحب نے نمائندگی دی پارلیمانی بورڈ میں یوتھ کو نمائندگی دی یوتھ کو ٹکے دی اس میں مجھے لہور میں میں نے خود جیسے کہتا ہے نا میری وشف تھی کہ نواز شریف مشکل ہلکے سے مجھے لڑایا جائے نواز شریف کے ہلکے سے میں لڑا ہوں ایم پی اے کا الیکشن پھر چال سو چال پھر چلتے رہے خان صاحب کے بتیجے ہیں بھانجے ہیں کزن ہیں کیا ہیں خان صاحب کا میں رشتے میں تو میری والدہ اور خان صاحب فرس کزن ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح میں میں بھانجا لگتا ہوں خان صاحب کا اچھا لیکن خان صاحب کے ساتھ جو میری قربت ہے یا پلٹیکل جو میری فیلیشن ہے وہ پیور نظر آتی ہے اور میں اس کو اپنا اپنا یوں سمجھیں کہ مرشد مانتا ہوں اپنا پیر مانتا ہوں اپنا ایڈیلوجیکل لیڈر مانتا ہوں اور میں اس حوالے سے خان کے ساتھ چلتا ہوں کوئی ایک ایسی کالیٹی بتائیں خان صاحب کی جو آپ کو لگتا ہے کہ جقیناً وہ باقی کسی اور لیڈر میں نہیں یا خان صاحب میں نا خان صاحب اپنی خان صاحب میں پرزویرنس ہے خان صاحب کی کالٹیز کو دنیا کے کوئی میں ایسی نہیں بتاؤں گا کسی کو نہیں پتاؤں گی خان صاحب ہار نہیں مانتے خان صاحب پرزویرنس ایمان ہے پختہ وہ کہتا ہے میں اپنی منت کروں گا کامیابی اللہ دے گا یہ اس کا بڑا پرانا سبق ہے انسان اپنی منت کرتا ہے بہت پرانے پرانے خان صاحب کے سبق ہوتے تھے ہمیشہ میں بہت یعنی کہ شروع شروع میں خان صاحب کا ایک سبق تھا جو میں نے کبھی نہیں بھولا وہ کہتا تھا never compromise to your vision but do compromise for your vision اپنے مقصد سے وہ نہ کر جاؤ اپنے مقصد کے لیے بالکل compromise کر جاؤ اپنے مقصد کے لیے مقصد سے compromise راستے سے نہیں اٹھنا تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب یوٹن وہ سیاست میں آیا تھا پاکستان کو صدار نے اور صدار نے کا رستہ اس نے تحق کیا تھا کہ سیاست کر کے پاکستان کا وزیراعظم بننا ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے اس میں کونسا یوٹن لیا ابھی خصوصی طور پر کچھ political بات کریں تو 90 دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور elections نہیں ہوتے پھر کیا لا عمل تیار کیا ہے دیکھیں 90 دن تو یہ 14 15 اپریل کو ہو جاتے ہیں جی جی already جو سپریم کورٹ یا صدر مملکت نے جو date final کی یا election commission کو بھی موقع دیا تھا اس میں 90 دن کے 16 دن بعد ہی election ہو رہے تھے ٹھیک ہے 106 دن بعد election ٹھیک ہے لیکن مقصد achieve کرنے کے لیے یعنی کہ اس میں intention سامنے آ جاتی ہے کہ election کرانا چاہتے ہیں کسی وجہ سے delay ہوا intention پتا چل جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اب جو 90 دن اب جو 30 اپریل کی تاریخ schedule ہونے کے باوجود کاغذ جمع ہونے کے باوجود جب 30 اپریل کی تاریخ کو cut لگتا ہے یا وہ cancel ہوتی ہے یہاں پہ intention واضح ہو جاتی ہے کہ election نہیں کرانا چاہتے یہاں پہ 90 دن کی breach article 6 کی طرف جانی چاہیے اور جائے گی اچھا اگر سپریم کورٹ کو ایسا ڈسین یا چیزوں کو ایسے سمیٹ نہیں لیتی ٹھیک ہے کیونکہ آئین بڑا واضح ہے اب آئین نہیں توڑ سکتے بلکل دیکھیں آئین بنا تھا آئین بنتا ہے اور اس میں amendment آئین بنتا ہے کوئی بھی amendment یا اس میں دو تہائی سے اس کو یہ آپ کی جو talk show میں بیٹھی بات ہے نا یا جو ایک tweet پہ آپ بڑی مارتے ہیں وہ اس کو negate نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یا یہ جو آپ نے سارے بندر کٹھے کیے میں یہ جو کیا کہتے ہیں mix fruit chart بنائی بھی ہے یہ جو regime change operation سب کو پتا ہے کہاں سے آ رہا ہے سب کو پتا ہے کہ American agenda ہے سب کو پتا ہے external forces ہیں سب کو پتا ہے تم غلام ابنِ غلام ابنِ غلام ہو سب کو پتا ہے تم تمہاری غلامی public کو سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے سب کو پتا ہے public باشعور ہو گئی ہے سب کو پتا تمہیں مار پڑنی ہے تم بھاگ رہے ہو ابھی پی ٹے کی کیا planning ہے ابھی زمان پارک میں ہم دیکھتے ہیں روز ایک نئی سے نئی activity ہو رہی ہوتی ہے ابھی کیا چل رہا ہے پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے میں چاہتا ہوں ہماری ناظرین کے لیے جو بالخصوص پاکستان سے باہر ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی message بھی ہو جائے دیکھیں پارٹی کے اندر یا پارٹی کی جو line ہے نا وہ خان صاحب کے accordingly چل رہی ہوتی ہے اچھا جس محاصل پہ خان صاحب لڑ رہے ہوتے ہیں پارٹی اس طرح سے ٹیونوں کے ادھر کھڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور اب پارٹی دیکھ رہی ہے سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کے ریاکشن کو ٹھیک ہے اور اس معاملے پہ نظریاتی طور پہ ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے جو ہے وہ اس کو اس کو بیک کرنا ہے اس کو یہ جو چور ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ چار ہیں سپریم کورٹ میں لڑائی ہو بین ازیر کا ایک پرانا بیان ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے ججز کی لڑائی کروا کے اپنے مقاصد پورے کرواتا ہے نواز شریف یہ بین ازیر کا بیان ہے بین ازیر کو دنیا سے گئے پندرہ سال سے زیادہ ہو گئے یعنی کہ یہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہی حرکتیں کرتا تھا اور یہ نائنٹی سیمن سے نائنٹی نائن کے دوران کا بیان ہے اور ابھی پھر وہی حرکتیں ہو رہی ہیں اچھا ایک لیگی رہنما ہے میں نام نہیں لیتا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اس لاہور کے جلسے میں پانچ سو بندہ آ گیا تھا کیا کہیں گے ان کے بارے میں نام لے لیں خود ہی تاکہ دنیا کہہ دے نام تو ہو گئے پانچ سو بندہ آ گیا تھا پانچ سو بندہ پتہ نہیں کہنےوں کہنے دیکھیں میں آپ کو گنتی پر تو جاتا ہی نہیں میں ہی جاننا ہی چاہتا ہوں زبیر بھئی ایسے بیانہ دیئے کیوں جاتے ہیں جو فرسٹریشن اپنے اتنا بچارے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی ٹکر کام آ رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ خدا نہ خاصتہ عمران خان کو نقصان کیسے پچھوئے اور یہ اس وقت کرمنل مائنڈ سیٹ کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں یہ عمران خان کے ساتھ دہشت گردوں والے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں یہ اس کو ہر قسم کا نقصان پچانے کے حمایتی ہے اچھا رانہ سنولا کا بیان دیکھا آپ نے جی جی بالکل رانہ صاحب اگر ایسی بات ہے تو انشاءاللہ آپ ہی نستوں نابود ہوں گے اللہ کی مہربانی سے اللہ الحق ہے اور وہ سچ سامنے لائے گا اور آپ ہی ننگے ہوں گے اور آپ ہی خوار ہوں گے زبیر بھئی میں چاہتا ہوں اس پروڑیم کے ذریعے کوئی خان صاحب کے حکومت کے چند ایک وہ کام گنوا دیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے کام تھے کیونکہ ہم اکثر سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں یہ باتیں ہوتی ہیں اور مخالفین کے جانب سے بھی ہوتی ہیں تو کہ کوئی بڑا کام نہیں کیا صرف نقصان ہوا ایکانومی کے والے سے بھی بے شمار باتیں کی جاتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کچھ پی ٹی حکومت کے والے سے بتائیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو سب سے بڑے کاموں میں سے ایک کام تھا نا میں کام آپ کو بہت سارے گناتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ کچھ جنرل پبلک ہے وہ کچھ اور کام کو کام سمجھتی ہے اور کچھ جو لوگ ہیں وہ ہر بندے کہ ایک کاشتکار ہے تو وہ کہے گا کہ امرام خان نے جو ایگری کلچر پولیسی دی جو ایگری کلچر اس کو ریٹ دیا جو ایگری کلچر اس کے ساتھ اپنا انٹریکٹف سیشن بنایا جس کی وجہ سے اس کو سمجھ آیا بیچ پہ ریسرچ شروع کرائی صحیح اس نے لائف سٹاک کی اویرنس لایا لائف سٹاک کے نئے جو نا نسلیں اس نے انٹروڈیوز کرائی صحیح جو پاکستان پورے کے خاص طور پر بلوچستان کے ایریہ سے جو ڈسٹک سے جو اگنور تھے کاشتکاری میں اس کو کیا پھر کاشتکاری میں اس نے مارک کیا کہ فوڈ آئیٹمز کون سی ہیں جو ہم برامت جو ہم لے کے آتے ہیں درامت کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے جس میں بہت بڑی وہ ہے ایڈیبل آئل ہے اس نے کہا ایڈیبل آئل کو کیسے ہم کریں تو اس نے آلیج لگائے اچھا بلکل ٹھیک ہے لاکھوں پچپن لاکھ ہماری گورنمنٹ ختم ہونے تک لگ چکے تھے اور وہ آن گوئنگ ہے بلکل اس نے پھل دینا ہے اچھا میں خصوصی طور پر جانا چاہوں گا جو ہیلتھ کارڈ تھا ہیلتھ کارڈ کا کوئی ریکارڈ موجود ہے کہ کتنے لوگوں کو واقعے میں اس سے فائدہ ہوا ہے جی جی موجودہ گورنمنٹ اس کے پاس بھی ہے ہماری گورنمنٹ جب تک تھی تب تک ہمارے پاس بھی تھا یہ میں آپ سے وہ سوال کر رہا یہ میں ابھی آپ نے بیچ میں دوبارہ سوال کر لیا تو سب سے بڑا پروجیکٹ تو ہیلتھ کا ہے ہیلتھ انچھوڑنس ہے ہماری گورنمنٹ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ پنجاب پورے میں چار لاکھ لوگوں نے آنکھ کے موتیے کا جو کہ تیس ہزار کا یا پینتیس ہزار کا ایک آپریشن ہے پرائیوٹ ہسپیٹل سے چار لاکھ لوگوں نے وہ صرف پورے پنجاب میں وہ آپریشن کرایا اللہ حکر یعنی کہ لوگوں کے اتنے مارے ہلاک تھے کہ وہ صرف یہ تیس چالیس ہزار والا جو آپریشن تھا وہ نہیں کرا رہے تھے اور بینائی سے محروم پھر رہے تھے اللہ حکر تو یہ کتنی بڑی نیکی ہوگی اس سے علاوہ تمہیں آپ کو بے تہاشا ہے یہ ایک ویلفر سٹیٹ کی طرف بہت بڑا قدم تھا پھر جی ڈی پی گروتھ ریڈ جو آپ نے دو کنزیکٹیو یئر چھ پرسنٹ تک پچھایا کیسے پچھایا لارڈ سکیل منفیکشن انڈسٹری کو پالسی دی آپ نے پی کور ختم کیا اس کو پروڈکشن بنانے کا بھانہ دیا تاکہ ایوریج کواسٹنگ اس کی نیچے آسکے جس کی وجہ سے لارڈ سکیل منفیکشن انڈسٹری کی گروتھ ریکارڈ آٹھ پرسنٹ پہ گئی ہر فصل کی گروتھ ریکارڈ گئی آپ کے ملک میں ایکسپورٹس رائز پہ گئی ٹیک ہے ٹیکسٹائل جس میں خاص طور پہ تھی آئی ٹی کی ایکسپورٹس رائز پہ تھی آپ ادھر آ جائیں آپ ریال سٹیٹ میں آ جائیں آپ کنسٹرکشن انڈسٹری میں آ جائیں کسی سے بات تو کریں آپ کو بتائے گا کنسٹرکشن میں تو بڑا لوگوں کو فائدہ ہوا ریال سٹیٹ تو آپ ہر قسم کی چیز میں آئیں ہاں جہاں پہ پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ جو اربن میڈل کلاس تھا سیلریڈ اس کی اس سپیڈ سے تنخانی بڑھی تھی جس سپیڈ سے مہنگائی بڑھ رہی تھی تو اس کو جب ہیلتھ کارڈ ملا تو وہ اس کو لیے بہت بڑا وہ پروجیکت تھا کیونکہ سب سے جو غریب طبقہ تھا جو غربت کی لکیر سے نیچے تھے کیونکہ پاورٹی ایوییشن ایوییشن کے لیے ہاں ہم نے جو احساس پروگرام ہے جو بارہ ہزار پر مہانا ٹھیک ہے جو ڈیٹھ کروڑ خاندانوں کو اس سے بہت فرق پڑتا تھا جو یہ کہتے تھے لنگر خانہ کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے یہ کہتے تھے یہ پناہ گاہ کیا ہے سوچیں ایک مزدور اس کو وہ جو دن میں دھیاری اگر وہ ہزار یا پناہ سو کماتا ہے اور کھانا اسے فری مل جائے تو اس کا جو کیش ہے وہ سپیڈ نہیں ہو رہا اس تعداد سے یا جو دوسرے شہر سے در مزدوری کرنے ہیں اور رات کو واپس نہیں جا سکتا وہ پناہ گاہ میں رات گزار لیتا ہے اس کا ٹریول ایکسپینس بچ جاتا ہے تو یہ کتنا بڑا ویل فیر کی طرف کام ہے کیا میسیج دیں گے خاص طور پر نوجوانوں کو ملک چھڑکے بڑے چلے گئے ہیں دیکھیں پر امید سب سے امید بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت اتنا اویرنس یعنی جو عوام کو سمجھ آ گیا نا وہ سب سے بڑی امید ہے اور خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی ہے جن کو یہ خوف بھی نہیں ہے کہ اگر میں نے گورنمنٹ کے خلاف بولا تو میری پکڑ لے گا آکے مجھے میں کہتا ہوں کہ وہ ملک کا نقصان کرنے والی بات نہ کریں لیکن ہر ایشو پہ اپنا اتجاج ریکارڈ اوورسیز کروائے اور یہ ملک انشاءاللہ صرف اس کو اب ایک صاف شفاف الیکشن کی ضرورت ہے یہ اس کے بعد ٹریک پہ ہوگا یہ ملک عمران خان جیسے لیڈر کے ہاتھ میں جب دو تہائی اکثریت سے آئے گا تو پھر جتنی آج اس کو قانون سازی کی جتنی اس کو سمجھ آگئی یہ معاملات کی جو اس نے خود ڈیٹھ سو پرچہ بھگت لیا اس کو پتہ لگیا کہ اس ملک میں کیسے کمزور کو قانون کے شکنجے میں پھسا لیا جاتا ہے اور ساری زندگی اس کی برباد کا جیس آتی ہے پھر وہ جو ریفارمز لائے گا جو فوجداری کے ہوں گے اور جو سیول کے ہوں گے جو کہ وہ بھی ہمارے تیار پڑے تھے پونے ساتھ سو قوانین ٹھیک ہے جو کہ اس پہ ایک ایورٹ ہو چکا تھا اب اس نے صرف پاس ہونا تھا اچھا جو کہ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ابھی تک آپ انیس میں اٹھانہ سو اٹھانوے کے ابھی تک فوجداری رولز پہ چل رہے ہیں جن میں آج تک آپ کا بات آپ باتا ہے اوفیشلی ویڈیو is no evidence آپ باتا ہے اوفیشلی آڈیو is no evidence اوفیشلی آپ کو ابھی بھی ویڈیو میں بندہ دیکھنے کے بعد اس کو کٹ مار کے پولیس کنفیس کراتی ہے کہ تو من ابھی تک وہی فارمولہ ہاتھی کو جنگل سے پکڑ کے لاؤ اور وہ کہے میں ہی رہن ہوں جو نوجوان ہمارے پڑے لکھیں نوجوان ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں ان کو میسیج کو دیں اور ان کے لیے کچھ امید کا پیغام ہونا چاہیے ان کے لیے فیلہ تو کوئی امید کا پیغام نہیں ہے انہوں نے روک رہا نہیں ہے ان کے لیے صرف ایک چیز ہے ان کے لیے صرف ایک چیز ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں تاکہ overseas پاکستانی اس کو voting right ملے یہ ملک جو overseas کے remittance پہ چلتا ہے overseas کو voting right نہیں دیتا کیونکہ وہ vote 90% سے زیادہ امران خان کے حق میں پڑنا ہے یہ ان کو پتا ہے یہ سارے طاقتوار حلقوں کو پتا ہے کہ وہ جو بدماشی 75 سال سے وہ ختم ہو جائے گی بہت شکریہ زبیر بھائی ناظرین اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا اگلے پروگرام تک کے لیے محمد ریزان سرور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ